بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہیدر آبادی بھگار بینگن یہ بھگار بینگن بہت جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے ایزا سائیڈ ڈیش استعمال کرتے ہیں اور یہ ہیدر آباد دکن کی فیمس ریسپی ہے چلیں سب سے پہلے اس کے انگریڈینس لکھ لیتے ہیں بینگن لیے میں نے چھوٹے سائز کے آدھا کلو موپھلی اس میں جائے گی دو ٹیبل سپون تیل اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون کوکونٹ جائے گا اس میں اناریل پیساوہ دو ٹیبل سپون سابت دھنیا جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون سیرہ جائے گا اس میں ایک ٹی سپون ان سب کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے ایملی اس میں آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے لے سکتے ہیں میں نے آدھا کپ لی ہے ایک کپ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر میں نے سپائسیس میں آپ کو بتا دیتی ہوں لال مرچ پاوڈر ایک چمچ پسیوی ہلدی آدھا چمچ نمک ایک چمچ اور سابت بڑی الائچی اور دار چینی وہ اپنے ٹیس کے ساپ سے لے لیں جنجر گارلک پیس جائے گا دو ٹیبل سپون اب میں یہ بھگار کے لیے آپ کو مسائلے بتانے والی ہوں زیرہ رائے کلونجی اور میتھی میتھی بہت تھوڑی سی جائے گی اس میں کیونکہ میتھی زیادہ ڈالیں گے تو وہ کڑ بھی ہو جائے گی اور کڑی پتے کے پتے اب میں نے پیاز لی تھی اسے تین پیاز کو لے کر اچھے سے فرائے کر لیا تھا جیسے ہم آم گھر میں فرائے کرتے ہیں اور اسے بھی ایک طرف رکھ لیا اب میں جو اپنے پہلے مسائلے تھے ان سب کو یعنی کہ جو میرے پاس سابت سارے انگریڈینٹس تھے ان سب کو میں اچھے سے فرائے پین میں روست کر لوں گی سب سے پہلے میں نے اس میں مپھلی ڈالی ہے کیونکہ مپھلی زیادہ ٹائم لے گی روست ہونے کے لئے اس کے بعد میں اس میں دھنیا شامل کیا ہے پھر تل دالوں گی ان کا تقریباً سیم ہی ٹائم ہے تو ہم ان سب کو ساتھ دال کے اچھے سے روست کر سکتے ہیں ویڈاوٹ آئل میں انہیں جسٹ ہلکی آنچ پر روست کروں گی زیرا سب کچھ میں پانچوں کے پانچوں مسالے اس میں اچھے سے دال کے روست کر لوں گی ان کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے بس اتنا ہو جائے کہ یہ بلکل سنہرے سنہرے ہو جائے لائٹ براؤن سے ہو جائے اب دیکھیں آپ یہ بلکل لائٹ براؤن سے ہو گئے یعنی کہ سنہرے سے ہو گئے ان کو بھی میں ایک طرف رکھ لوں گی اب میں جے ڈرائے مکسچر میں اس کو اچھے سے پیس لینا ہے بلکل اچھے سے پیسنا ہے کوئی بھی ہمارا ثابت مسالہ اس میں باقی نہ رہنا چاہے اب میں نے ایک اور مکسچر لیا ہے اس میں پیاس دال کے یہ جو مسالے میں نے پہلے پیس کے رکھے تھے اسی میں ڈال کے اس کو بھی تھوڑے سے پانی میں اچھے سے گرائنڈ کر کے رکھ لوں گے یہ پیسٹ ہمارا تیار ہے اب میں نے بینگن کے اس طرح کے پیسز کر لیں بیچ میں سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ سمٹائمز بینگن میں کیڑے بھی نکلتے ہیں تو ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ کوئی کیڑا اس میں باقی نہ رہا ہے اچھا اس کا ایک اور پروسیجر ہے کہ اس میں مسالہ بھی بڑھتے ہیں لیکن میں نے ویسا نہیں بنایا میں دوسرے طریقے سے بنا رہا ہے اب میں آئل لوں گی تقریباً ون کپ کے برابر میں آئل لیا ہے ہمیشہ یاد رکھئے بھگار بینگن میں کیونکہ یہ لوگ سائیڈ ڈش کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس میں تیل زیادہ جاتا ہے اب اس میں میں نے جتنی بھی اپنے بھگار کا سامان تھا زیرا، کلونجی، رائے، میتھی دانا اور کڑی پتہ اس کو میں اچھے سے کریک کر لوں گی کریک کر کر لوں گی اب یہ میرے اچھے سے جب یہ کریک ہو جائیں گے اور اچھے سے یہ جیسا مجھلیں تل جائیں گے تو میں اس میں اپنے ڈرائے مسالے بھی شامل کر دوں گی جس میں پسی وی میر چھل دی نمک شامل ہیں اچھا یاد رہے وہ جو ثابت بڑی علائچی اور دارچی نہیں لی وہ بھی میں نے اپنے مسالوں میں پیس لی تھی لسن اور ادرک کا پیس جائے گا اس میں اور اسے میں اچھے سے سوٹے کر کے بھول لوں گی اتنا جتنا اس کا تیل اپر آ جائے اور یہ تھوڑے ہی دیر میں اس کا تیل اچھے سے سپریٹ ہو جائے گا دب اس کا تیل اچھے سے سپریٹ ہو جائے تو ہم نے وہ جو مسالے اپنے پیس کے رکھے تھے گرینڈر میں اس کو بھی میں اس میں شامل کر دوں گی پانی ڈال کے اچھے سے اس کو شامل کر کے اس کو بھونتی جاؤں گی یہ اچھے سے بھون جائیں گے تو دوسری طرف میں نے ایک پین میں اپنے ایگ پلانٹ کو اچھے سے تل لیا ہے فرائے کر لیا اس سے وہ یہ ہوگا کہ بھون جائیں گے اب میں ون بائی ون اپنے سارے ایگ پلانٹ اس میں شامل کر دی جاؤں گی کوئی مشکل پروسیجر نہیں ہے بہت آسان پروسیجر ہے آپ کو ضرور یہ ریسی پی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اب جو ایملی میں نے رکھی تھی اس کو میں نے پانی ڈال کے اس کو بھگو دیا تھا اب اس کا بھی پیسٹ میں شامل کر کے اس کو اچھے سے کور کر کے اتنی دیر پکاؤں گی یہ گلجہ اور اس کا آئل اوپر آجائے یہ دیکھیں میرے زبردست سے بھگارے بہنگن تیار ہیں بہت کم ٹائم میں بہت ڈیلیشیس زبردست ریسیپی ہے میں ہمیشہ وہی ریسیپی شیئر کرتی ہوں جو بہت جلدی تیار ہو جائے اچھا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ